کچھ وائرمنز ہیں جو غریب لوگوں میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں غریب لوگوں میں کون کون سے وائرمنز پائے جاتے ہیں وائرمن بی بغیرت وائرمن ایم پلس منحوس تیسری قسم غریبوں کی وہ ہے جو بی سے زیادہ گالیاں بھی مناسب نہیں ایم سے ایم ہیں اور بی سے بی ہیں اور جی سے جی ہیں خیال آیا میں بی سے بغیرت بھی ہوں اس نے وہ سنا بھا ہوگا اس کا ایم سے منعوس بھی ہوں وہ کلپ کہیں اس نے سن لیا اس زمانے میں فیس بک نہیں تھا لیکن لوگ تو ہر دور میں ہوتے ہیں اعتدال یہ کیا ہے ضروری تو آج کل موٹیویشنل سپیکر جو میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں وہ لوگوں کے مال کمانے کا طریقے کم بتا رہے ہیں پیسے کی حوث زیادہ پیدا کر رہے ہیں حوث زیادہ پیدا ہو رہی ہے ایک دم ایک کلپ آتا ہے آپ یہ طریقہ اختیار کریں ہر مہینے تین لاکھ کمائیں وہ آدمی ایک دم جوش میں آ گیا نا یہ لڑکوں کی حالت بتا رہا ہوں آپ کو فوراں دیکھا بھئی یہ طریقہ تین لاکھ تین مرغیوں سے کاروبار شروع کیا ہے بھئی اور ہر مہینے ایمازون کے ذریعے تین لاکھ بہت سے بھوکتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں یہ آپ ڈیزائننگ کریں اور ایسے آپ پوسٹیں بنائیں آپ کے پاس آرڈر آئیں گے اور آپ ٹھک 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 نوٹ چھاپنے کی مشے لوگوں کو قبض ہوا ہے حقیقت بتاؤں کیونکہ قبض کے لیے آپ کی توجہ کا ادھر فوکس ہونا ضروری توجہ ادھر جائی نہیں رہی بیت الخلا میں بیٹھے ہیں گھنٹے لگ گئے یہی سوچنے یار تین لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ تین لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ وہ بھئی باہر نکلی آرہ لوگ انتظار میں کھڑے ہیں باہر باہر آ بھئی تو ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ تین لاکھ پھر تین لاکھ کو اگر بارہ سے ضرب دیں تو چھتیس لاکھ پھر جب چھتیس لاکھ ہو جائیں گے تو پھر میں ایسا کروں گا وہ شیخ چلی والا سنا دو ایک شیخ چلی یہ کوئی موٹیویشن سپیکر بتایا نا یہ ٹھک 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 نوٹ چھاپیں تو اس کو شیخ چلی والا یہ لطیفہ سنا دیا کریں میں ابھی بتاتا ہوں میں اس دعوت کا بلکل منکر نہیں ہوں کہ آپ پیسہ نہ کمائیں چند اس میں اصلاحات کریں وہ میں بتاتا ہوں ابھی پھر ٹھیک ہے لیکن ابھی جو چل رہا ہے نا یوٹیوب پہ وہ شیخ چلی چل رہا ہے شیخ چلی کو اس کے سیٹھ نے انڈوں کا ٹوکرہ دیا کہ یہ سر پہ رکھ کے وہاں پہنچا دے میرے گھر پہ اس زمانے میں دیسی انڈے ہی ہوا کرتے تھے جن سے چوزے بھی نکلتے تھے اب تو وہ انڈے ہی مارکٹ سے شارٹ ہو گئے تو وہ دیسی انڈوں کا ٹوکرہ رکھ کے سر پہ جا رہا ہے پائیس تے اسی ہے چوبیس پچاس انڈے ہوں گے اب شیخ چلی کی نیت بدلنا شروع کیونکہ مائنڈ استعمال ہو رہا ہے بزنس کے لیے کیا چاہیے مائنڈ موٹیویشنل سپیکر کہتے ہیں میند سے زیادہ کیا چاہیے مائنڈ جماغ اب شیخ چلی کو خیال آیا میں بی سے بغیرت بھی ہوں اس نے وہ سنا واہو گا ایم سے منوز بھی ہوں وہ کلپ کہیں اس نے سن لیا اس زمانے میں فیس بک نہیں تھا لیکن لوگ تو ہر دور میں ہوتے ہیں اور بھی کچھ گالیاں والی ہیں بی سے کیا تھا بی سے تو بغیرت ہو گیا بی سی سے کیا تھا چلو جو بھی تھا بس جی سے نہ ہو کچھ بھی تو خیر وہ ٹوکرا رکھ کے اب وہ جا رہا ہے کہ میں بی سے بغیرت بھی ہوں میں غریب ہوں تب ہی تو میں سیٹھ کی ملازمت کر رہا ہوں دوسروں کا ہمیشہ جی سے غلام ہاں جی سے غلام ہوں میں غلاموں والی زندگی گزار رہا ہوں یہ سیٹھ ہے اور میں کیا ہوں میں غلام ہوں یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ سورہ زخرف میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے تمہاری معیشت کو تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے اپنی مردی سے لِيَتَّخِذَ بَعْتُكُمْ بَعْدًا سُخْرِيَا تاکہ تم میں بعض لوگ بعض کے تابے بن کے رہیں سارے ایک جیسے نہ ہو جائیں یہ اللہ کا نظام ہے سب ہی پیسے والے ہو جائیں گے تو ماتحد کون بنے گا خدا کا بنائے وہ نظام ہے یہ اس کا جواب لوگ دیتے ہیں کہ بے وقوف لوگ ماتحد بنیں گے یہ جواب غلط ہے بہت سے سیٹھ ہم نے بے وقوف دیکھے ہیں ان کے ملازمین بہت ذہین اور قابل دیکھے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے ملازم تھے جن کی بکریاں چرا رہے تھے وہ نبی نہیں تھے ذہین کون تھا موسیٰ قلیم اللہ جو ملازمت کر رہے ہیں بکریاں دس سال بکریاں چرا رہے ہیں اور جو ان سے بکریاں چروا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر بنے جنہوں نے ان کے ذمہ بکریاں چروانا لگایا ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ موسیٰ قلیم اللہ بنے گا وہ کبھی آپ سے بکریاں چرانے کا کام نہ لیتے یہ اتنا اللہ کا سیلیکٹڈ ہے ایسا اللہ کا منتخب ہے بعض دفعہ ملازم اللہ کی نظر میں زیادہ قابل قبول ہے اور جو سیٹھ ہے وہ اللہ کی نظر میں محبوب نہیں ہوتا تو خالی اگر کھوپڑی سے مائن سے آتے نا پیسے تو بے وقوف لوگ تو بیچارے بھوک سے مر جاتے کیونکہ ان کے پاس مائن نہیں ہوتا تو شیخ چلی نے موٹیویشنل سپیکر کو سنا بی سے بغیرت اور اہم سے منحوس اور جی سے غلام اور یہ ساری چیزیں سن کے ٹوکرا سر پہ رکھے سفر کرتا ہوا جا رہے ہیں نیت بدل گئی اس کی کہ یہ سیٹھ کی میں ملازمت کیوں کروں مائن استعمال کرو میں اتنا پیسہ کما سکتا ہوں کہ کل یہ میں سیٹھ ہوں اور یہ میرا ملازم کیسے کما سکتا ہے بھائی کھوپڑی کھوپڑی استعمال تو کھوپڑی استعمال کرنا شروع کی اس نے کہ اگر ربی بھائی کہ اگر میں یہ انڈوں کا ٹوکرا لے کے بھاگ جاؤں یہ ہیں پچاس انڈے کچھ اس میں مرگے ہوں گے کچھ اس میں مرگیاں مرگیوں کو بٹھا کے اس سے نکلیں گے چوزے جب چوزے نکلیں گے تو میں ان چوزوں کو بیچوں گا نہیں کھاؤں گا نہیں وہ ہو جائیں گے بڑے بریڈنگ ہوگی ایک ایک مرگی سے سال میں چالیس پچاس ساٹھ ستر جو بھی چوزے ہوں گے ایک سال میں کیلکولیشن دماغ کیلکولیٹر تو تھا نہیں اس زمانے میں دماغ میں مائنڈ ہے نا مائنڈ مائنڈ استعمال کرو مائنڈ مائنڈ استعمال کر کر کے جو اس نے کیلکولیشن کی ہے اوہو بھئی ہٹو بچو چار چھ سال میں تو مرگیاں اور مرگے دے مار ساڑھے چار سمجھ رہے ہونا چار سال کی ٹینشن ہے پان گھٹکے پہ گزارہ کریں گے تین چار سال میں اپنا پولٹری کا ہوگا بہترین بزنس انڈے الگ بک رہی ہوں گے اس کے لئے الگ فارم بناوں گا مرگیاں الگ بکری ہوں گی مرگے الگ بکری ہوں گی نسلی نسلی ہوں گے نکال کے رکھتا رہوں گا اور جو نسلی نسلی مرگیاں ہوں گی نکال کے وہ پھر نسلی مرہوں کی الگ آپ کو پتا ہے ان کی الگ بزنس ہوتا ہے جو مرگے لڈانے والوں کا لیے آنا شروع ہوگا پیسہ بی سے بغیرت ایم سے منوس کی فہرس سے میں نکل جاؤں جب پیسہ آئے گا تو پھر میں نکاح کا پیغام بھیجوں گا کسی مالدار لڑکی کو اس غربت میں بی سے بغیرت کو کون دے گا لڑکی اس میں تو کوئی ایم سے منوس ہی ملے گی آپ کو اب میں کروں گا بہترین بزنس اور ارب پتی لڑکی سے شادی ہوگی میری گھر ہوگا بنگلا ہوگا پھر میرے ہوں گے بچے بزنس بل اور پھیلتا جا رہے بزنس کیا ہو رہے پھیلتا جا رہے پھیلتا جا رہے کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا پھر بچے ہوں گے بڑے تھوڑے سمجھدار ہو جائیں گے پھر وہ آئیں گے اببو سے پیسے مانگنے سیٹھوں کے بچے آتے ہیں نا زریبوں کے بچے کہاں آتے ہیں آئیں گے پیسے مانگنے اببو پیسے میں کہوں گا ہڑو پیسے نا اترا کے ذرا جیسے شروع میں تو منع کرتے ہیں نا پھر بات میں نکال کے دیں تھوڑا شو مارنے کے لئے میں کہوں گا ہڑو جب یوں کیا نا اس نے وہ ٹوکرا نیچے لڑا ہم سے سمجھ رہے ہیں وہ اپنی یادوں میں خیالوں میں گم تھا بچارا اس نے جب یوں کیا تو سارا ٹوکرا کلٹی سیٹھ نے بولا کمبخت تیرا کسی پتھر پہ پاؤں لگتا اس سے تیرا ٹوکرا گرتا میں کہتا بیار چلو بچارے کا کہیں کھڑا آ جاتا تو نے تو جان بوجھ کر یوں کیا ہے میرے سامنے یوں کر کے گرائے آئے اس کے پیسے نکال تو شیخ چلی کہتا ہے تو اپنے انڈوں کو رو رہے میرا پورا خاندان تباہ ہو گیا